مولانا اشتیاق صاحب ہر سال ایک محفل منعقت فرماتے ہیں بعض اوقات اس میں ہم غیرہ ضرورتے ہیں اور بعض اوقات حاضری ہو جاتی ہیں میں پہلی بار اس میں حاضر ہو جاتی ہیں اور چونکہ ہم ان کی مسجد کے نمازی بھی ہیں یہ ہمارے امام ہے ہم ان کے مقتدی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے تلاوت میں اسے کروالی ہوئی اور ناد تمہیں ویسے ہی شوق کے اعتبار سے پڑھتا بھی ہوں اور یہ میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا ہوں تو الحمدللہ آپ کو ناد کی دنیا میں ہم لے کے جاتے ہیں بھی لیکن جہاں پہ جملہ ختم ہو جہاں پہ جملہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی انتہا ہو رہی ہے تو اس کی داد ضرور چاہیے آپ کے اعتماد پہ اور آپ کے حوصلے کی وجہ سے ہم کلام پڑھ سکتے ہیں اس کے بغیر میں تو درودے پاک پڑھ لیں بڑھ لیں اتا ہی اتا ہے حبیب خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے لیکن آج موقع ملا ہے انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بھی یہ بات کریں گے اپنا ایمان بھی تعدہ کریں گے کرم ہی کرم ہے اتا ہی اتا ہے حبیب خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے شایر آگے لکھتا ہے کہ دنیا میں گم سے ایسی ایسی ہے جس سے ہمارا واسطہ ہے ہمارا صلح ہے اور جس کے در پہ جا کے ہم آتھا دیکھتے ہیں میرے جائے سکاہ جو تھیرے جائے سکاہ جو ایک آسرا ہے حبیب خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے نشانِ سخندہ پائے گا کوئی نہ اور ایسا دنیا میں آئے گا کوئی نشانِ سخندہ پائے گا کوئی نہ اور ایسا دنیا میں آئے گا کوئی حسینوں سے بڑھ کر حسینوں سے بڑھ کر جو سب سے حسین ہے حبیب خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی کی طریف ہم نے کمپلیٹ کر لی اہلِ بیعت پہ بھی جائیں گے صحابہ کی طریف بھی بیان کریں گے ذرا آنکھیں کھول کے سنیئے گا درود پاک پڑھ لیے اللہم مصور جو زینب نے پوچھا یہ شعر پڑھنے سے پہلے یہ بتانا پڑے گا جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے تو شعر پھر بولے ابھی سو گیا ہے اس سو گھر کی اب ترش لگی بج گئی ہے یہ پی کر شہادات کا جام آ گیا ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا ہے حبیبِ خدا ہے میرا مصطفیٰ ہے نبی کا گرانا اہلِ بیت نہیں تھی ہی کوئی ان میں لڑائی یہ آپس کی ساری بنائی ہے باتیں آمنہ دلالی